نبشکار دوستو سواگت ہے آپ کے پریشنل ڈیفنس نولیش میں جہاں دوستو رام مندر کے بعد پھر سے پورے بھارت کے لوگوں کو ایک اور بہت ہی بڑی خوشکبری ملنے والی ہے بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بہت ہی جلدی ملنے والی ہے جہاں دوستو ایک کافی بڑی خبر نکل کے آ چکی ہے اور واقعی میں یہ خبر پورے بھارت کے لوگوں کے لیے کافی جیادہ اچھی ہونے والی ہے کیونکہ کچھ ہی دنوں کے اندر بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت دے دی جائے گی چلی دوستو آخرکار کیا ہونے والا ہے اس بسائے پر بات کرنے والے کونسی طاقت بھارت کو ملنے والی ہے دیکھیں دوستو کافی سمجھ سے بھارت یون کی 27 سدہ ستہ اور ویٹو پاور کے لیے جورو سورو سے پریاس کر رہا ہے اور دنیا کے جو بڑے بڑے دیس ہیں امریکہ فرانس بریٹن رسیا یہ سبھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے بھارت کو یونسی کی 20 سدہ ستہ اور ویٹو پاور دلا دی جئے جسے پوری دنیا کا بھلا ہو جہاں صرف اور صرف چائنہ کو چھوڑ کر کیونکہ ہمارا پروسی چائنہ بھلکل بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ بھارت کو یونسی کی 20 سدہ ستہ اور ویٹو پاور مل جائے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ didntus مہادیوب میں صرف اور صرف اسی کے پاس جس دے ستہ اور ویٹو پاور ہے کیونکہ چائنہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جو دیس ویٹو پاور کی وجہ سے چائنہ سے جڑے ہوئے ہیں اگر بھارت کو استعائی سدہ ستہ اور ویٹو پاور مل جاتی ہے تب ان کے پاس بھارت جیسا ایک کافی اچھا آپسن ہو جائے گا اور اسے چائنہ کو کافی جیادہ پرابلم ہو جائے گی لیکن دوستو اب یہاں پہ بھارت کو یونیسی کی استعائی سدہ ستہ اور ویٹو پاور مل سکتی ہے کیونکہ دنیا کے جیادہ تردیس بلکل ایک ساتھ آ چکے ہیں آج کے سامنے میں اگر دیکھا جائے گا تو ڈیوڑ سو ایسے دیس ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو یونیسی کی استعائی سدہ ستہ اور ویٹو پاور مل نی چاہیے اور دوستو دیکھا جائے گا تو دنیا کے بڑے بڑے دیسوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے امیر انسان ایلون مسک نے بھی یہ کہا ہے کی بھارت کو یونیسی کی استعائی سدہ ستہ اور ویٹو پاور مل نی چاہیے کیونکہ بھارت دنیا میں سب سے جیادہ آبادی والا دیس ہے اب ایسے میں دوستو دوستو بھارت کو ایک بڑا موقع ملنے والا ہے کیونکہ دوستو سیوت راشت مہا سبا کے پریسیڈنٹ ہے یعنی کی یونیسی کے جو پریسیڈنٹ ہیں ڈینیس فرانسس وہ بھارت دورے والے ہیں 22 جنوری سے لے کر 26 جنوری تک وہ بھارت دورے پر رہیں گی یونیسی کے ادھیچ ڈینیس فرانسس سے یونیسی کی استعائی سدہ ستہ اور ویٹو پاور کو لے کر بھی بات کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بہت ہی جلدی بھارت کو یون کی استعائی سدہ ستہ اور ویٹو پاور مل جائے گی اسی وجہ سے یونیسی کے پریسیڈنٹ بھارت دورے پر آئے ہوئے ہیں لیکن دوسروں ایک بات تو بلکل کلیر ہے کہ اگر کچھ دنوں کے اندر بھارت کو یونیسی کی استعائی سدہ ستہ اور ویٹو پاور نہیں ملی تو بھارت نے بھی یون کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ بھارت یون کو چھوڑ سکتا ہے اور ایک نئے گروپ کو بنا سکتا ہے اب ایسے میں دوستو بھارت کو بھی دنیا کے دیسوں کو ایک چھوٹ کر لینے چاہیے اور یون میں بدلاؤ کرانا چاہیے اور یہ بات بلکل یون کو بھی کھاتی نیجر آ رہی ہے کیونکہ یون کے جو ادھج ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی اگر بہت ہی جلدی یون میں بدلاؤ نہ کیا گیا تو یون کے سامنے یون کے ہی برابر ایک نیا سموک کھڑا ہو جائے گا تو یہاں پہ اگر دوستو ان سبھی باتوں کو دیکھا جائے گا تو بہت ہی جلدی یون میں بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آج کے سمجھ یون کی استعائی سدہ ستہ کا جو پرثم دعویدار ہے وہ ہے ہمارا پیارا بھارت دیس اور ویٹو پاور بھی بھارت کو ملنے والی ہے ویسے آپ لوگو کیا لگتا ہے نیچے کمیٹس باکس میں آپ اپنی رائے جوڑ دیجئے گا بس چلدل دے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہے ہو تو نیچے ریٹ کلائے کے سبسکرائب کوٹن ہے جائے فرور چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویلائکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں ارشتر ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت